نیو سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ اورنز لائن ٹرین کا کرایا چالیس روپے نہیں پچاس روپے ہونا چاہیے سینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ کی وزرعالہ کی فیصلے کی مخالفت کرایا مقرر کرنے کا ایجنڈا ہونے والے کابینہ اجلاس میں پیش نہ کیا جا سکا پنجاب عثمان بزدار سوبائی کابینہ کے اجلاس میں اورن ٹرین کے ستائیس کلومیٹر روٹ کا کرایا چالیس روپے مقرر کرنے کی منظوری دے چکے ہیں لیکن محکمہ ٹرانسپورٹ نے چالیس روپے کرایا پر تحفظات کا اضحاد کرتے ہوئے کمیٹی برائے خزانہ کو ایجنڈا پیش کیا جس پر اورن لائن میٹرو ٹرین کا کرایا خاص طاب کے مطابق وصول کیا جائے یا مکمل روٹ کے کرایا میں اضافہ کیا جائے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے سٹینڈنگ کمیٹی کو پیش کالا تفصیلات کے مطابق میٹرو ٹرین کے پورے روٹ کا کرایا اگر ساٹھ پر مقرر کیا جائے تو اس سے گیارہ ارب اکیس کروڑ پر سبسڈی دینا پڑے گی اور اگر ٹرین کا کرایا ستر پر مقرر کیا جائے تو اس سے سالانہ سبسڈی دس ارب بتیس کروڑ پر ہوگی جبکہ آج کی سٹینڈنگ کمیٹی براہ خزانہ میں سات کلومیٹر روٹ تک کا کرایا تیس روپے چودہ کلومیٹر روٹ تک کے لیے چالیس روپے تک کرایا مقرر کرنے کی تجویز دی گئی میٹرو ٹرین پر کرایا چودہ سے بیس کلومیٹر روٹ کے لیے پچاس روپے مقرر کرنے کی تجویز جبکہ پل روٹ پر سفر کرنے والوں کے لیے ساتھ روپے سے ستر روپے کرایا مقرر کرنے کی تجویز دی گئی زرائے کے مطابق سبائی وزیر خزانہ نے پچاس روپے کا قرائے مقرر کرنے کا معاملہ اب سبائی کابینہ کو بھیج دیا ہے زرائے کے مطابق وزیرالہ پنجاب سبائی کابینہ میں سبائی کابینہ کے سفارشات پر ختمی فیصلہ کریں گے زرائے نے بتایا کہ آج کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈا پیش کیا جانا تھا لیکن اجلاس میں اورینٹرین کا ایجنڈا شامل ہی نہیں کیا گیا جس پر اب یہ فیصلہ آئندہ ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں ہوگا اورنج لائن میٹرو ٹرین میں سفر کا قرائے پچاس روپے کرنے کی سفارش شہریوں نے اورنج لائن ٹرین کا پچاس روپے قرائے مسترد کر دیا شہریوں کا اس حوال اس سے کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں گریب آدمی پہلے اتنی مجھے یہ کہاں پچاس روپے خرچ کر سکتا ہے آئی کال تو بیس روپے مشکل سے انسان خرچ کر سکتا ہے قرائے کے لیے میکسیمم اس کا قرائے جو ہے تیس روپے ہونا چاہیے اس سے زیادہ تو گریب آدمی کیسے فور کرے گا کم ہونے چاہیے اورنج لائن ٹرین کے ترکیاتی کاموں میں سسراوی پانچ الائنڈ سکیموں کی تکمیلے میاد بڑھا کر تیس جون کر دی گئیں خطیر فنڈز کی پانچ سکیم کی تکمیلے میاد دسمبر دوہزار انیس تھی پی این جی ڈی ویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کی تکمیلے میاد بڑھانے کی منظوری الائنڈ سکیموں کی تکمیلے میاد بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اورنج لائنڈ ٹرین کے ترکیاتی کاموں میں سسراوی پانچ الائنڈ سکیموں کی تکمیلے میاد بڑھا کر تیس جون کر دی گئی ہے خطیر فنڈز کی پانچ سکیموں کی تکمیلے میاد دسمبر دوہزار انیس تھی پی اینڈی ڈی ویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کی تکمیلے میاد بڑھانے کی منظوری الائیڈ سکیموں کی تکمیلے مایات بڑھانے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اورینج رائم ٹوین کے ترقیادی کاموں میں سست روی ہے اور پانس الائیڈ سکیموں کی تکمیلے مایات بڑھا کر تیس جون کر دی گئی ہے جبکہ خطیر فنڈز کی پانس سکیموں کی تکمیلے مایات دسمبر دو ہزار انیس ہے ادھر آپ کو بتائیں شہر میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں کمی نہ آسکی ہربنس پورا جیا موسا چونگ سطو قطلہ کے علاقے میں وارداتیں شہری نقدی تلائی زیورات اور کیمتی سامان سے محروم ہو گئے شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہ آسکی ہربنس پورا جیا موسا چونگ سطو قطلہ کے علاقے میں وارداتیں ہوئیں شہری نقدی تلائی زیورات اور کیمتی سامان سے محروم ہو گئے اس حوالے سے سیسٹیو فوٹیز فراہم کر دی جاتی ہیں پولیس کو درخواست بھی دے دی جاتی ہے مقدمہ درست کر دیا جاتا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی پولیس اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے شہر میں چوری اور ڈھکیتی کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی یہ وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہربنس پورا جیا موسا اور چونگ ستوکتلا کے علاقے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں مرکل شہری نقدی تلائی زیورات اور قیمتی سامان سے محروم ہونے لگے ہیں اور یہ وارداتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں شہر میں چوری اور ڈھکیتیوں کا سلسلہ رکھ نہیں پا رہا مزید خبریں بولٹن کا حصہ بنائیں آپ کو بتائیں کہ شہر کی آٹا چکیاں کھل گئیں بیشتر آٹا چکیوں نے لاہور آٹا چکی اونرز ایسوسییشن کے جانب سے گزشتہ کئی روز سے جاری ہرٹال کو ختم کرتے ہوئے سرکاری گندم کا کوٹہ حاصل کر کے پینتالیس اوپے فی کلوں میں آچا فروخت کرنا شروع کرتی ہے حسن علی کی ریپورٹ دیکھئے اور آٹا چکی اونرز ایسوسییشن کی جانب سے زلہی انتظامیہ کے خلاف ہرٹال آٹھ میں روز بھی جاری رہی تاہم بیشتر آٹا چکی مالکان نے ہرٹال ختم کرتے ہوئے چکیاں کھول لیں اور گندم کا سرکاری کوٹہ بھی حاصل کرنا شروع کر دیا ہے آٹا چکی مالکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے آٹا چکیاں تو کھول لیں لیکن جو سرکاری گندم ان کو فراہم کی جا رہی ہے اس کا میار ناکس ہے جس کے باعث گاہک آٹا واپس لا رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ اپیل ہوئی ہے سپرین کوٹ دے بیچ تے اپنا ہائی کوٹ دے بیچ تے اوہ کعبت سو بار دکھر ہونا تین تریزیر ٹیم ہے گا جو حکومت آٹر ہوگا ہوتے مطابق بھی چلان گے چکی کا آٹا استعمال کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت آٹا چکی مالکان کے مسائل کو حل کرے تاکہ ان کو میاری آٹا بہ آسانی مل سکے ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی خریددار دکان پہ جاتا ہے ریڈی پہ جاتا ہے دکان پہ خرید رہا ہے دکان دار بھی رو رہا ہے خریددار بھی رو رہا ہے دونوں رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ اتنی بدماشی کر دی گئی ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں بات کر رہے ہیں آٹا بہران کی احوالے سے کتنی فلور ملز ملفز ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا مہت میں خورا کی ریپورٹ میں ہو شربہ انکشافات سامنے آگئے بہران میں کون سی حکومتی شخصیات شامل ہیں ناموں کی تصدیق کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی کی سربراہی میں ڈی جی ایف آئی اے کارروائی بھی کریں گے آٹا بہران اور اس میں کتنی فلور ملے ملفز ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا مہت میں خورا کی ریپورٹ میں ہوش ربا انکشافات بہران میں کون سی حکومتی شخصیات شامل ہیں ناموں کی تصدیق کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی کی سربراہی ڈی جی ایف آئی اے کریں گے آپ کو بتائیں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور آٹا بہران کی حوالے سے کتنی فلور ملز ملفز ہیں اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا یہ فیصلہ کیا جائے گا مہت میں خورا کی ریپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں بہران میں کون سی حکومتی شخصیات شامل ہیں ناموں کی تصدیق کے لیے باقاعدہ طور پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے دو ساز کمپنی نوارٹس سے مفاہمت کی یاداشت میں جون دوہزار بیس تک توسیق کا فیصلہ کیا گیا دوسری مفاہمتی یاداشت کے حوالے سے ٹیم آف ریفرنس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا دوسری مفاہمتی یاداشت کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کمیٹی ہر پہلو سے جائزہ لے کر حتمی سفارشات پیش کرے گی بہت دیر کی مہربان آتے آتے دوہ ساز کمپنی نوارٹس سے مفاہمتی یاداشت میں جون دوہزار بیس تک توسیق کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری مفاہمتی یاداشت کے حوالے سے ٹرم آف ریفرنس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا دوسری مفاہمتی یاداشت کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے کمیٹی ہر پہلو کا جائزہ لے کر حتمی سفارشات پیش کرے گی بولیٹن میں آگے بڑھے شہر میں آبارہ کتے شہریوں کے لیے بدستور وابال جان چوبیس گھنٹے کے دوران کتے کاٹنے کے مزید چبن کیسز سامنے آگئے روہمہ کے دوران اب تک کتے کاٹنے کے کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار چھ سو چوہتر ہو گئی ذلعی انتظامیہ کے تمام تر اقدامات کے باوجود کتے کے کاٹنے کے واقعات میں خاطرخواہ کمی نہ آسکی چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں آبارہ کتوں کے کاٹنے کے چبن واقعات سامنے آئے جن میں متاثرہ شہریوں نے ویکسینیشن کے لیے سرکاری علاج گاہوں سے رجوع کیا روہمہ کے دوران اب تک کتے کے کاٹنے کے کیسز کے مجموعی تعداد ایک ہزار چھ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے لاہور شہر میں چار سو پچھتر لیبرہوڈ کاؤنسلز بنانے کی منظوری دے دی ہے وزیراعلا پنجاب نے سیکیٹری بلدیار ڈاکٹر احمد جعوید قاضی کی بھیجی گئی سمری منظور کر لی ہے اب یہ سمری کابینہ کے پاس منظوری کیلئے جائے گی اور کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی لوکل گورنمنٹ ایک میں ترمیل کرے گی حکومت پنجاب نے لاہور شہر کی دو سو اسی ریبرہوڈ کاؤنسلز کو بڑھا کر چار سو پچھتر کر دیا ہے اس طرح پورے صوبے میں لاہور شہر سمیت پندرہ ہزار بائیس ہزار تک کی آبادی پر ایک کاؤنسل ہوگی ایم پی اے زیمینیز وزرہ اور سیاسی شخصیات کو پولس کو سفارش تھوڑی سمبل کر کرنا پڑے گی علاقی نے اسمبلی اور وزرہ کی جانب سے اہلکاروں کے تبادلے یا تھانوں کے کیسیز میں کی گئی سفارشات پر پرفارمے میں درج ہوں گی علی ساہی کی ریپورٹ دیکھئے پولیس نے سیاسی شخصیات کی سفارشوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے حل ٹھونڈ نکالا ہے ایم پی اے ایم این ایس وزرہ اور مقامی سیاسی شخصیات کی جانب سے پولیس کو کی گئی اب ہر سفارش کا ایس ڈی پی او کے دفتر میں اندراج کیا جائے سیاسی شخصیات کی جانب سے کی گئی عمل درامت ہوا سب پرفارمہ میں درج کیا جائے گا ایس ڈی پی او آفس میں تمام ڈیٹا مرتب کر کے ریپورٹ مترکہ افسران اور آپریشنز برانچ پنجاب سی پی او کو بھیجوائی جائیں گی اندراج کیلئے ریجسٹرڈ بھی ہوں گے جبکہ پرفارمہ اگلے ایک سے دو روز میں پنجاب بھر میں بھیجوائی جائے گا سیاسی شخصیات تھانوں میں اور پولیس افسران کے کام نہ کرنے پر شور مچانے کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا سرکاری اور نیجی مہک میں لیسکو کے عربوں روپے کے نادہ ہندہ تیرہ عرب روپے کے بلوں کی ادم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ادم ادائیگی پر لیسکو باغباپورا سب ڈیویزن نے شالہ مار باغ کی بجلی منقطع کر دی سرکاری اور نیجی مہک میں لیسکو کے عربوں روپے کے نادہ ہندہ نکلے تیرہ عرب روپے کے بلز کی عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عدم ادائیگی پر لیسکو باغ ماہ پورا سب ڈیویجن نے شالہ مار باغ کی بجلی بھی منقطع کر دی ہے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تیرہ عرب روپے کے بلوں کی عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا سرکاری جامعات میں طلبہ کے جھگروں کا یہ معاملہ ہے خصوصی کمیٹی میں کیمپس پولس بنانے سی سی ڈی وی کیمرے لگانے اور سیاسی لیڈران اور اجتماعات پر مکمل پابندی کی تجاویز دے دی ہیں پنجاب یونیورسٹی سمیت سرکاری جامعات میں طلبہ تنظیموں کے مابین جھگروں کا حل تلاش کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں تمام سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز اور پولس کے عالی افسران بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق خصوصی کمیٹی میں جامعات میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اہم تجاویز حکومت کو جمع کرا دی ہیں تجویز دی گئی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سمیت دیگر سرکاری جامعات میں کیمپس پولس قائم کی جائے جو متعلقہ تھانے کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے پاکستان میڈیکل کمیشن کا انوکھا کارنامہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلی کے لیے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں پی این سی کے حکم پر یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے دو سو پانچ خالی سیٹس پر کم نمبر والے طلبہ کو ٹاپ میرٹ کالجز میں داخلہ دے دیا حق تلفی پر متاثرہ طلبہ اور ان کے والدین وی سی یو ایچ ایس کے دفتر کے سامنے سراپا احتجاج بن گئے وی سی یو ایچ ایس کے دفتر کے سامنے سراپا احتجاج بنے کمیشن کے حکم پر یو ایچ ایس نے طاپ میرٹ کے حامل پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں خالی ریا جانے والے ایم بی بی ایس کی ایک سو پچاس اور بی ڈی ایس کی پچپن سیٹوں پر ویٹنگ لسٹ میں موجود کم نمبروں والی سٹوڈنٹس کو داخلہ دینے کے لیے لسٹ جاری کر دی PCUHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں یہ اقدام پی ایم سی کے حکم پر کیا ہے منوان تسلیم نہیں کیا ہم نے اس کو بہت ریزسٹ کیا جس میں دس دن لگے اور ہم نے نیومرس خط لکھے اپنے کولیگز کو پاکستان میڈیکل کمیشن میں اور ان کو ریپریزنٹیشنز کی پرسنلی ان کے میٹنگز کی اور ان کو ہم نے یہی کہا کہ اس چیز کو کرنے سے ہم میریٹ کافی حد تک وائلیٹ کریں گے PCUHS نے اس معاملے کو دوبارہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ساتھ اٹھانے کے عظم کا اظہار کیا ہم اسی چیز کو دوبارہ پی ایم سی کے پاس جا رہی ہیں دوبارہ ان کے پاس ان کی گزارشات کٹھی کر کے لے کے میں خود جا رہا ہوں میں خود ان کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی اس پہ جو عمل درامت ہے اس کو واپس کر دیں میریٹ احلاوردی کے خلاف گردہ سا سٹوڈنٹ اور ان کے والدہ نے ہر کورم پر احتجاج کا اعلان کیا ہے کمیرمنٹ علی ادنان کے ساتھ زاہر چہدری سری فوری رو عوامی رکشہ جونین نے بڑتی مہنگاہ کے خلاف کلمہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا چیمن عوامی رکشہ جونین مجید غوری کا کہنا ہے حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی ناہلی کے خلاف دو فروری کو ٹھوکن نیاز بیگ سے وزرعالہ ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالی جائیں گے آٹا چینی پیٹرول اور سبزیوں سمیت دیگر اشیاء کی بڑتی قیمتوں کے خلاف عوامی رکشہ یونین نے کلمہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرے کی قیادت چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے کی احتجاج میں بڑی تعداد میں رکشہ ڈرائیور شریک ہوئے جنہوں نے حکومت اور ظلہ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی مجید غوری کا کہنا تھا کہ حکومت اور ظلہ انتظامیہ کے پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ مہنگائی پر قابو پانے میں مکمل ناکام ہیں پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ نے خود ساختہ مہنگائی کر کے عوام کا جینا محال کر دیا ہے دو طریقوں انشاءاللہ مہنگائی کے خلاف ایک مہنگائی ہے ایک جو لوکل گورنمنٹ پرائیس کنٹرول کمیٹیا پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ پرائیس کنٹرول انسپیکٹر جو مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرتے وہ سولیہ کرتے ہیں ان کے خلاف ہے ہم ان کے خلاف تجار کر رہے ہیں عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید غوری نے دو فروری کو ٹھوکر نیاز بیک سے وزیرالہ ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالنے کی کال دے دی مجید غوری کا کہنا ہے کہ دو فروری کو ہونے والے احتجاج میں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ برادری شامل ہوگی کیمرمن جنیر رمضان کیمرہ مان علیم سیٹی فارٹی ٹو کسٹمز انٹیلیجنس کا رنگ روڈ میاں امجد والی گھاٹی کے قریب واقعے کولڈ سٹوریج پر شاپا کسٹمز انٹیلیجنس نے نگینہ کولڈ سٹوریج سے دس کروڑ روپے مالیت کے سماغل شدہ خوشک میں وجہ دودھ اور زیرے کی بھاری کھیب برامت کر لی کسٹمز انٹیلیجنس نے رنگ روڈ میاں امجد والی گھاٹی کے قریب واقعے نگینہ کولڈ سٹوریج میں بڑی چاپا مار کا روائی کی نگینہ کولڈ سٹوریج سے خوشک دودھ کاجو ایرانی خجوریں اور زیرے کی بھاری کھیب برامت کر کے کسٹمز انٹیلیجنس کے دفتر میں منتخل کر دی نیب لہور کے گزشتہ چار سالوں میں ہونے والی پلی بارگین کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے چار سال کے دوران ایک سو اکیائون کرپٹ افراد سیپری بارگین کے ذریعے اربوں روپے واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کروائے گئے نیب لہور نے چار سال کے دوران چار ارب دس کروڑ پچاسی لاکھ پندرہ ہزار دو سو نوے روپے قومی خزانے میں جمع کروائے دستاویزار کے مطابق نیب لہور نے دو ہزار سولہ میں ستائیس کروڑ بیس لاکھ چھاسٹھ ہزار تین سو نو روپے واپس قومی خزانے میں جمع کروائے دو ہزار سترہ میں ایک ارب بائیس کروڑ تین لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو تین روپے لے کر قومی خزانے میں جمع کروائے گئے دو ہزار اٹھارہ میں نیب لہور نے دو ارب تنتالیس کروڑ سنتیس لاکھ ایک ہزار دو سو سرسٹھ روپے قومی خزانے میں جمع کروائے دستاویزاد کے مطابق گزشتہ سال دوہزار انیس کے پہلے چار ماہ کے دوران اٹھارہ کروڑ تیس لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو دس سو روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے پلی بار گین کرنے والوں میں شہباز شریف کے دامات عمران علی یوسف کے دستراز بھی شامل ہیں اکرام نویز نے دوہزار اٹھارہ میں نیاب کو چھتیس کروڑ بہتر لاکھ تریسٹھ ہزار آٹھ سو نو روپے جمع کروائے دوہزار سترہ میں موڈل ہاؤزنگ سو سائٹی کے فران جیمہ سے سنتالیس کروڑ بیس ٹاک اٹھالیس ہزار تین سو تشہ سٹھ روپے قومی خزانے میں جمع کروائے دستاویزاد کے مطابق فران جیمہ عبیدی شہریوں سے فراڈ کرنے کے الزام میں جیوڈیشن ریمانڈ پر آئے فیض الرحمن سے دوہزار سترہ میں نیاب لاہور نے چھتیس کروڑ سترہ لاکھ پچاسی ہزار روپے قومی خزانے میں جمع کروائے ساؤت پر سٹی پورٹی ٹو لاہور لاہور ہائی کورڈ نے درختوں کی کٹائی سموگ اور موسمیاتی تقبیلیوں کے بارے میں درخواست پر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جیفٹس لاہور ہائی کورڈ جیفٹس مامون رشید شیخ نے ادر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی فادل چیف جیفٹس نے استفسار کیا کہ سموگ کے خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے تدراک کے لیے جلاس کیوں نہیں کیے گے اس مقصد کے لیے کمیٹی نے کیا کام کیا ہے درخواست گزار وکیل نے نشاندہی کی کہ دھواں پھلانے والی فیکٹریوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی اور محکمہ محولیات نے ناکس پانی بہانے والی فیکٹریوں کو بھی کھولی چھوٹ دے رکھی ہے فادل چیف جیفٹس نے تشویش کا ادھار کیا کہ لاہور کو جس طرح پھلا دیا گیا ہے اس کا نام بدل دیا جائے اور لاہور ڈوین کا نام لڈی اے ہی رکھ دیا جائے ورکنگ بانڈری اور انتظامی پلان عدالت میں پیش کر دیا اور واضح کیا کہ پچاس ملین روپے کی رقم درخت لگانے کے لیے مختصص کی گئی ہے فادل چیف جیفٹس نے قرار دیا کہ درختوں کا معاملہ جب سے محکمہ آپ پاشی سے محکمہ جنگلات کے پاس گیا ہے بیرا گرک ہو گیا ہے فادل چیف جیفٹس نے باور کرایا کہ پیسے درختوں کا متبادل نہیں درخت جیتے جاکتے اور ہمیں زندگی دیتے ہیں عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست پر سموک کے تدرات کے لیے سفارشات کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چیف جیسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے چیف جیسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے سمات کی مزید سمات کل کریں گے چیف جیسٹس اور پاکستان گلزار احمد سمیت چھے جزز نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں کیسز کی سمات کی چیف جیسٹس اور پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیسز کی سمات کی گئی چیف جیسٹس کی سربراہی میں فل بینچ میں جسٹس عمر اتابندیال اور جسٹس ایجاز الحسن شامل ہیں جسٹس منظور احمد ملی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے بھی لاہور ریجسٹری میں سمات کی اس تین رکنی فل بینچ میں جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس امین الدین خان بھی شامل ہیں وقت مات کی سامات کے دران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ایڈیشنل اٹورنی جنرل بھی پیش ہوئے سیشن کورٹ میں سیشن ججز کیسن ازیر بڑھ کی صدارت میں جسٹس کریمینل کواڈینیٹر کمیٹی کا اجلاس ہوا سیشن ججز نے پولیس افسران کو تفتیش چیک کرنے اور چالان بروقت عدالتوں میں بھیجوانے کی تلقین کی سیشن کورٹ کمیٹی روم میں جسٹس کریمینل کواڈینیٹر کا مہانہ اجلاس سیشن ججز کی صدارت میں ہوا جس میں دی آئی جی آپریشن، دی آئی جی انویسٹیگیشن، ایس پی ٹرافک، ایس پی سٹی، پی این ڈی، ڈی جی، ایل ڈی اے، ایم ڈی واسا دونوں جینوں کے سپریڈنٹس، ایڈیشنل سیشن ججز موین کھوکر، سیمیر سیول ججز شکیل امران، خالد یاکوب شامل تھے سیشن ججز کیسر نظیر بٹنے پولیچ پروزیکیوشن، پنجاب حکومت کا سابق وزرعظم میاں نواز شریف کو مراصلہ تمام میڈیکل ریپورٹس مانگ لیں پنجاب حکومت نے میاں نواز شریف سے ان کی تازہ میڈیکل ریپورٹس طلب کی ہیں ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کی فراہم کردہ میڈیکل ریپورٹس کی روشنی میں ان کی زمانت میں مزید تواصلی کا فیصلہ کیا جائے گا میاں نواز شریف کی 23 دسمبر کو محصول ہونے والے ریپورٹس ڈاکٹر محمود آیاز کی سربراہی میں قائن میڈیکل بورٹ کو بھیجوا دی گئی تھی پنجاب حکومت کے میڈیکل بورٹ نے میاں نواز شریف کی فراہم کردہ دستاویزات کو ناکافی قرار دیا پنجاب حکومت نے خواجہ حارس کو بھی چھے جنوری کو ریپورٹس فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی مسلمی اگنون کے رہنما وارث کلو کہتے ہیں کہ کاف لیگ تو ہے ہی ہماری چودی شجات ہمارے چودی پوے زراہی بھی ہمارے تبدیلی کے لیے گراؤنڈ تیار ہے صرف نواز شریف کے حکم کا انتظار ہے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حمد کی بات نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سیٹ اپ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی لیکن جب تک ہمارے قائد نیام حمد نواز شریف آج ہمیں حکم دے دیں کہ بھی یہ آپ لوگ اس حکومت کو چلتا کریں تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی اور مرکز میں یہ حکومت ہم بدل کے راکھ دکھا دیں گے لیکن ہمارے قائد کا حکم جو ہے اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں چاہ سکتے شباز شریف صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ جی ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور کے لیے ٹرافک کا ماسٹر پلین تیار کرنے کا حکم دے دیا وزیراعلا کہتے ہیں فیروسپور روڈ جیل روڈ، مال روڈ اور کنال روڈ کو ٹرافک کے حوالے سے موڈل بنایا جائے نئے پاکنگ پلازے تعمیر کرنے کا جائزہ لیا جائے لاہور کی ٹرافک کے ماسائل کے حوالے سے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے جس میں وزیراعلا نے انتظامیاں ٹرافک پولیس ال ڈی اے سیف سٹی آتھارٹی لاہور پاکنگ کمپنی اور دیگر محکموں کو مواصر ٹرافک پلین وزا کرنے کا حکم دے دیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے ڈاکٹر کرسچن کی قیادت میں جرمن وقت کی ملاقات ہوئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انرجی، ذراعات اور ماہی پروری کے شعبوں میں سرمایہ داری کے زبردست مواقع موجود ہیں گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تجارت بڑھانے پر باتشیت کی گئی ملاقات میں پاکستان میں سپیشل ایکونامک زون برائے جرمنی کے قیام پر بھی باتشیت کی گئی گورنر پنجاب نے وفد کو فیصل آباد میں ایکونامک زون کے دورے پر بھی دعوت دی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کہتے ہیں پاکستان محفوظ ملک ہے جرمن کمپنیوں کو یہاں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے جرمنی کے احزازی کانسلر ڈاکٹر کرسچین جو پونٹس نے وفد کے ہمراہ چودری پرویز الہی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی وفد میں لائف فنڈ ایکٹیوٹی انویسٹ کی منیجمنٹ ڈائریکٹر اور ماریش کے احزازی کانسلر شاہد سیٹھی شامل تھے ملاقات میں پاک زرنمی تعلقات اور خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تباطلہ خیال کیا گیا اس موقع پر چودری پرویز الہی نے کہا پاکستان محفوظ ملک ہے جرمن کمپنیوں کو یہاں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بین الاکمامی کمپنیاں بزنس کرنے میں دلچسپی لے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ فیصلہ بات گارمنٹ سٹیٹی لاہور سندر انڈسٹیل سٹیٹ ملتان انڈسٹیل سٹیٹ میں غیر ملکی کمپنیوں نے اپنے یونٹس لگا رکھے ہیں امریکی سپارت خان نے لاہور کی کانسلر جنرل کیتھرین برادرگیز کا الہمرا آرٹس سنٹر کا دورہ الہمرا کے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا اور سکافتی ادارے کے خدمات کو خوبصرہا امریکی کانسلر جنرل لاہور کیتھرین برادرگیز نے لاہور آرٹس کانسل الہمرا کا دورہ کیا چیر پرسن بورٹ آف گورنر لاہور آرٹس کانسل الہمرا منیزہ حاشمی اور اگزیکٹر ڈائریکٹر الہمرا اتھر علی خان نے وفت کا استقبال کیا ملاقات میں امریکی کانسلر جنرل لاہور کیتھرین برادرگیز کو الہمرا کے اغراض و مقاصد اور عدبی ثقافتی سرگرمیوں بارے آگاہ کیا گیا مولیٹن میں آگے بڑھیں جلو زو سفاری کی سنی گئی سبائی وزیر محکمہ جنگلی حیات نے تمام منصوبے جون تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کروا گیا منصوبوں کی تاخیر کا علبہ محکمہ پر ڈال دیا گیا کہتے ہیں محکمہ کی بے وکوفی ہے کہ ابھی تک کوئی کام مکمل نہیں کیا جا سکا سبائی وزیر جنگلی حیات اسد کھوکر نے جلو زو سفاری کے جاری ترکیتی کاموں کا جائزہ لیا جلو انتظامیہ نے بجٹ ترکیتی فانس کی کمی اور ترکیتی کاموں کی مد میں ہونے والے اخراجات سے متعلق بریفنگ دی سبائی وزیر اسد کھوکر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سالوں سے جاری ترکیتی منصوبے تاخیر کا شکار ہیں جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جلو زو سفاری کے تمام در ترکیتی منصوبے جون دو ہزار بیس سک مکمل کیے جائیں گے یہ ہم نے کچھ پیسے آج جن کو ٹرانسفر تقریبا ہم ہم نے کر دی ہیں اور یہ آپ کے سامنے آج یہ احکامات جاری کی ہیں کہ مارچ کے اینڈ پہ اپریل دو یا تین اپریل کو انشاءاللہ ہم یہ اس کی اینوگریشن کریں گے کچھ پروجیکٹس کی کچھ جون میں مکمل ہوں گے اور سیکنڈ فیس تاب شروع ہو جائے گا اسد کھوکر کا کہنا ہے کہ زو سفاری میں بھی بدنظمی کا عالم ہے ٹیکے پر دیئے گئے منصوبوں کی دیکھ پال محکمے کی ذمہ داری ہے وائل لائف پارکس میں نرسریز منائی جائیں اور شجرکاری پر توجہ دی جائے کیمرمن ادیل جودی کے ساتھ سادیہ خان سٹی فورٹی ٹو سینئر ایڈوکیٹ خالد رانجہ کی جانب سے وائل شیئرمن پاکستان بار عابد ساکی کے عزاز میں تقریب کا اینکات کیا گیا وقلہ کی بھرپور شرکت لاہور ہائی کورٹ کے صدارتی امیدوار چودری نصر اللہ بڑائش نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا معروف قانوندان اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ڈاکٹر خالد رانجہ کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا ڈاکٹر خالد رانجہ لا چیمبر میں ہونے والی تقریب میں پاکستان بار کونسل کے محمران احسن بھون آزم نظیر طارد بریسٹر حسن خالد رانجہ بریسٹر رانہ خیزر حیات خاجہ محسن عباس ایڈوکیٹ سابق سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار انس غازی آمر سعید ران سابق نیب صدر لاہور بار رانہ سعید ساجد عباس آوان مدسر بھٹی سردار محمد اشرف میاں نائم بشیر کمیانا شہباز ورک فخر وٹو سمیت دیگر وقلانے شرکت کی تقریب میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدارتی امیدوار چودری تاہر نصر اللہ وڑیچ کی برپور حمیت کا اعلان کیا گیا ڈاکٹر خالد رانجہ ایڈوکیٹ نے سٹی فوٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی صدارت کے لیے چودری تاہر نصر اللہ وڑیچ ایک بہترین امیدوار ہیں جنہیں تمام دھنوں کی حمیت حاصل ہے وہ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ بات میرٹ پہ ہو رہی ہے ان کے وارد صاحب ہی ہمارے دوست تھے اور یہ بھی اتنا تابدار بچہ ہے اور باہر کے ساتھ انتہائی سنسیر ہے کسی بھی وکیل کا کوئی کام ہو ہمیں جنتیہ لاکٹر روپیند ہے یہ ایک بڑی صفت ہے برنسٹر حسن خالد رانجہ نے سٹی فوٹی ٹو سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان وکلا نے ہائی کورٹ بار کی صدارت کے لیے چودری تاہر نصر اللہ وڑیچ کی حمیت کا اعلان کیا ہے کسٹنور پیلس کینٹ میں جم خانہ کے انتخابات کے حوالے سے ڈاکٹر جواد اور میاں مصبا پینل کے ازاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں میاں مصبا اور رحمان ڈاکٹر زلاد ساجد خان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنماتے ہیں آپ کو پیش کرنے سے ن었습니다 اس Mand comیہ دین چند یہ جب کچھ مج�� hearts اور اے دین چوہ transform cracks پیش کرptions hang جب کچھ شام چند وہاں ڈالکلی کی آپ کی کچھ پیشتی کے لئے پتیم رسولی کے لئے پھرنیش کی کوتر کے لئے موسیقی 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 نے اپنے حریف ٹیم سہر اکرم اور ہما جاوید کو دو صفر سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا دی دوسرے سیمی فائنل میں ایس این جی پیل کی غزالہ صدیق اور زبیرہ اسلام نے اپنی حریف خزرا اور صدرہ کو شکست دے دی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے